اسلام علیکم فرینڈز میں نام عبید اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لہوں فٹ می فاؤنڈیشن کا ریویو یہ دیکھ سکتے ہیں فاؤنڈیشن کے سارے کلر موجود ہیں میرے پاس جو اس وقت مارکٹ کے اندرین ہے کونسی سکن کے لئے کونسا کلر زیادہ بیسٹ ہے آپ کی سکن پر کونسا کلر زیادہ سوٹ کرے گا آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور اس کے علاوہ فٹ می فاؤنڈیشن کی پرائز اس کو یوز کرنے کا طریقہ اور اس کا ریزلٹ کیسہ ہے سب کچھ بتائیں گے ویڈیو میں ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا سکپ نہیں کرنا اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی نیو تمام ویڈیو آپ تک پوچھتی رہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت پاک پڑھ لیجیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے کھیر دے تو ویڈیو شروع کریں اگر سے پہلے بات کر لیتے ہیں فیٹ می فاؤنڈیشن کے پرائز کی فیٹ می فاؤنڈیشن کی پرائز ہے 550 روپیز 550 روپے اور فیٹ می فاؤنڈیشن بہت فیہمس فاؤنڈیشن ہے یہ مارکٹ میں آپ کو سانی سے مل جائے گے مارکٹ میں جب آپ اس کو بائی کرنے جائیں گے تو ایسیلی مل جائے گا آپ کو 500 سے 600 کی رینج میں اور اس کے سارے شیڈ بھی موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بھی موجود ہیں میں ابھی آپ کو ان کو اوپن کر کے بھی جگھاؤں گا کون سی سکن کے لیے کون سا کلر زیادہ بیسٹ ہے آپ کی سکن پر کون سا سوٹ کرے گا یہ بھی بتائیں گے لیکن پیکنگ اوپن کرنے سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں اس پر مینچن کیا ہے فیٹ می فاؤنڈیشن وارٹرپروف کوریج فاؤنڈیشن ہے یہ پروفیشنال میک اپ لیک پر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے اور اس کے الاوے اس کے بیک سائیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں 24 ہارس ٹائیمنگ اس کی چوبیس گھنٹے وارٹرپروف فاؤنڈیشن وارٹرپروف فاؤنڈیشن وارٹرپروف فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے اور 25 ایس پی ایف ہے سن پروٹک فاؤنڈیشن ہے آپ کی سکن کو پروٹک بھی کرتا ہے اب اوپن بھی کر لیتے ہیں اس کو اور جو ان کے نمبر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کے سائیڈ پر اس کے مین شیڈ ہے اور میں آپ کو تینے ہی اوپن کر کے بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو ان کے شیڈ کیسی ہے یہ نمبر ہے تری یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ تینوں کو اوپن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا کہ تینوں کا کلر کیسا ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹیکسٹر بھی دکھائیں گے اور لگا کر بھی دکھائیں گے اس کا ریزلٹ کیسا ہے یہ نمبر آگے ٹو یہاں پر میں ان کے باکس پر بھی مینچن ہوتا ہے اور اس کے بیک سائیڈ پر بھی مینچن ہوتا ہے نمبر یہ نمبر ٹو آگیا فیٹ می فاؤنڈیشن کا اور اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر فور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ٹو تھری اور فور یہ اس کے مین کلر ہے فاؤنڈیشن کے اور ون نمبر بھی اچھا ہے اور فائی بھی وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کلر کے ساتھ سے یہ تینوں نمبر مارکٹ میں بہت زیادہ سیر ہوتے ہیں فیٹ می کے تو ان تینوں کے ریویو دیں گے آپ کو یہ فور نمبر آگیا نمبر فور یہ شیڈ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب بات کر لیتے ہیں کلر کی سب سے پہلے اگر آپ کی سکن نورمل ہے یہ پھر تھوڑی سی ڈل ہے تو پھر آپ اس کا شیڈ یوز کریں نمبر تھری تھوڑی سی ڈارک سکن کے لیے یا پھر نورمل سکن کے لیے نمبر شیڈ سیمال کریں آپ اس کا تھری تھوڑا سی ڈارک شیڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا سی ڈارک سکن والے یوز کر سکتے ہیں نورمل سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سکن فیر ہے یا پھر اگر آپ نورمل ہے پھر بھی تھوڑا سا لائٹ کلر فاؤنڈیشن سیمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے سیمال کر سکتے ہیں نمبر ٹو نمبر ٹو یہ فیئر کلر سکن کے لیے ہوتا ہے اور نمبر فور یہ بھی فیئر سکن کے لیے ہوتا ہے نورمل اور فیئر سکن دونوں یوز کر سکتے ہیں ڈارک سکن کے لیے نمبر تری ہے اور نمبر ٹو اور نمبر فور نورمل سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کلر فیئر ہے تو پھر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نمبر ٹو اور فور کو تو ہم اس کا بھی ٹرائے کریں گے نمبر ٹو فاؤنڈیشن آپ کو اپلائے کر کے دکھاتا ہوں میں اس کا texture کیسے کیسے اور اس کا result کیسے ہے تاکہ آپ کو idea ہو سکے یہ دیکھیں تھوڑے سے مقدار میں لیں گے یہ دیکھتا ہے اس کا texture اور اب اس کو اپلائے کر کے دکھاتے ہیں اور اس کا result کیسے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں بلکل تھوڑے سی مقدار میں آپ نے لینا ہے پورے فیست پر اچھی طرح cover کر لینا ہے اس کو اور اس کے بعد اس کا result دیکھیں آپ کو پسند آئے گا رہا ہم نے اچھی طرح اپنی سکن پر اس کو اپلائی کر لیا اور لگنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکن پر بریٹنیس بھی آجاتی ہے اور بلکل فکس ہو جاتا ہے آپ کی سکن کے ساتھ اور بڑی اچھی لک آتی ہے فٹ می کا فاؤنڈیشن یہ اس میں اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نارمل فاؤنڈیشن جب آپ یوز کرتے ہیں تو لگنے کے بعد وہ آپ کی سکن پر جیسے پھٹنا شروع ہو جاتا ہے فاؤنڈیشن یا پھر پسینے سے اترنا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ واتر پرو فاؤنڈیشن ہے پسین آنے سے اترے گا بھی نہیں اور ٹائمنگ بھی اس کے اچھی ہے جیسے کہ اس پر مینشن ہے 24 ہارس ٹائمنگ ہے تو لگنے کے بعد آپ کی سکن سے اترے گا نہیں ہے فاؤنڈیشن اور رہی بات اس کی واتر پروف کی تو آپ کو میں ویڈیو میں اس کا لائیو رسل کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ واتر پروف ہے کے نہیں اس پر پانی لگاتے ہیں اور پھر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہٹتا ہے کے نہیں اور اس پر تھوڑا سا پانی لگا لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے پسین آ جاتا ہے وہاں سکن پر اور اب آپ کے سامنے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے ہم دیکھتے ہیں ہٹتا ہے کے نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے میں نے جتنا بھی ہمارے سکن پر پانی تا سب کو ساف کیا لیکن فاؤنڈیشن اپنی سکن پر جہاں پر فکس ہے وہیں پر فکس ہے اور بلکہ تھوڑی سی پانی لگنے سے برائٹنس آئی ہے اس فاؤنڈیشن کے اندر اور ریزلٹ میں آپ فرق خوچے کر سکتے ہیں اس سکن میں کتنی برائٹنس آ جاتی ہے جب آپ اس فاؤنڈیشن کو یوز کریں گے اس کو آپ برائٹنس فاؤنڈیشن کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی بھی پارٹی میک اپ کے لیے چھوڑے بڑے فنکشن کے لیے فاؤنڈیشن کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو اس کا ریزلٹ پسند آئے گا آپ یوز کریں گے امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی نیو تمام ویڈیو آپ تک پوچھتی رہیں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ